ہم جانتے ہیں بی جے پی کے راستوی پروکتہ شنواجی شنواجی پاکستان کے منطری فواد چودری کہہ رہے ہیں کہ اگر جو محول بدلہ ہے تیون ستیر کے بعد کہ اگر بھارت پاکستان کے بیچ لڑائی ہوگی تو اس کی آواز جو گونج ہے پوری دنیا میں سنائی پڑھیں گا دیکھیں فواد چودری کو یہ معلوم نہیں ہے ذرا تواریخ کے پنوں کو پلٹ کر دیکھیں گے تو انہیں یاد آئے گا کہ کیسے جنرل نیازی کے قیادت میں ان کی فوج نے گھٹنے ٹک کر بھارت کی سینہ کے قدموں میں اپنے آرمز کو رکھ دیا تھا فواد چودری جب بھارت کا نام سنتے ہیں تو ان کی سب چودرہت نکل جاتی ہے یہ لوگ باتوں کے چودری ہیں کچھ نہیں کر سکتے ان کی اوقات نہیں ہے حسیت نہیں عمران خان گئے تھے امریکہ ایسا ماحول بنایا جیسے شیر مار کر آئے آہ نکلی چوہیا نرندر موڈی جی کے اس ماسٹر سٹروک سے پوری طرح سے دھوست ہو گیا پاکستان کا پرپگنڈا آج جمہ کشمیر کے اندر شانتی ہے آج ایک اچھا موقع ملا ہے پردھان منتری جی انہوں نے کل جو ایڈرس کیا ہے لوگوں میں وشواس بڑھا ہے سب جو تھا ایکسپریس کو واپس بھیج دیا وہ یہی سب کر سکتے ہیں فرسٹریشن میں مو دیکھانا ہے نا عمران خان کو اور کیا کرنا ہے ابھی ابھی تو مالہ مانگا مانگا کے پہنی تھی خرید خرید کے مانگائی تھی خود پہن لی تھی امریکہ سے بہت بڑی ٹرمپ سے مل کر آئے ہیں کئی دن تک تو ہاتھ نہیں دھویا انہوں نے کہ ٹرمپ سے مل کر آئے ہیں کہیں دائیں بائیں ہل نہیں پا رہے ہیں جو نیتا ہے راہل گاندی ان سے جب تین سو ستر ایرہ پوچھا گیا تو وہ سیدھا بولے کہ تین سو ستر ہٹانے پر آپ دسٹر کیوں ہو جاتے ہیں ہوں گے دسٹر کیونکہ ادھر انجان چودری ان کے نیتا ہے وہ سانسد ہیں ان کے سانسدے دل کے نیتا تو ادھر انجان چودری ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان کا کہ بیچ کا معاملہ ہے جمہو کشمیری یو ان کا معاملہ ہے اس کے بعد تو ڈیسٹر ہونا چاہیے ان کے پارٹی کے بڑے بڑے نیتا ڈاکٹر کرن سنگھ جی ڈپینڈر ڈھوڈا جی ڈیوٹی آدیت جی ایسے بہت سے نیتا ہیں جنہوں نے تین سو ستر دھارہ ہٹانے کے پکش میں بیان دیا ہے اس سے کانگریس کے اندر کچھ چل لا ہے اس لئے زیادہ ہی ڈیسٹر ہو رہے ہیں ہے موسیقی